بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ پرسوں چوتھ سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے دو بھائی ہیں بلکہ جس طرح لوگ مطلب اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غریب مقاو مہیں میں شروع ہو چکی ہے یعنی یہ تشدد کے حوالے سے ایک کراچی کا واقعہ ہے یہ ایک غالباً کوئٹا سائٹ کا واقعہ ہے دو لوگ ہیں اور ایک ڈرائیور کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کو انہوں نے مارا پیٹا ہے تو ناظرین اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ پہلے بھی مطلب آ چکے ہیں اور اسی طرح کا ایک کراچی کا واقعہ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین یہ ایک واقعہ کراچی والا میں بہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں کراچی قرنگی سے صراح الدین نامی شخص نے دو چور بچے پکڑ کر اپنی عدالت لگا لی قرنگی 51 بی میں اس جگہ پر مطلب انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہلے پولیس چوکی موجود تھی مطلب یہ جیسے بننوں کے رزوان کا مسئلہ حل ہوا اس کا بھی ضرور صدباب ہوگا یعنی یہ لوگ تواکوں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس خبر کو پھلا رہے ہیں دو چھوٹے بچے ہیں تقریباً بڑا بچہ بھی سترہ اٹھارہ سال کا یا سولہ سال کا ہوگا یا سترہ سال کا چھوٹا بچہ اس سے بھی چھوٹا ہے تیرہ چودہ چودہ یا پندرہ سال کا دونوں کو ایک شخص بڑی بدردی سے تاروں کے ساتھ مار رہا ہے پیٹ رہا ہے لیکن یہ جو خبر چلی ہے یہ جو بنو والی خبر ہے اس کے بعد کے پی کے کا یہ واقعہ ہے اور ایک ڈرائیور ہے ڈرائیور جو ہے اس کو دو بھائیوں نے یعنی اس کا کوئی جرم ہوگا اس میں پکڑا اور اس کو اتنا اس کو مارا پیٹا تشدد کیا کہ وہ جو شخص ہے اس کو بچہرے کو باندہ ہوا ہے اس کے ہاتھ باندے ہوئے اور تار کوڑا ٹائپ ایک تار پکڑی ہوئی ہے اور دو لوگ مطلب نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں لیکن مار ایک ہی بندہ رہا ہے تو اتنا اس شخص کو جناب اس تار سے مارا گیا کہ مطلب جو شخص ہے وہ ڈرائیور جس کا بتایا جاتا ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے جی ریزوان بنوں کے علاقے میں یہ تشدد ہوا ہے تو اس کو مار مار کر مطلب اتنا ظلم اور یہ صورتحال ناظرین میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ لوگ انسان ہیں مطلب اتنا ظلم اتنی زیادتی کسی شخص کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو جس طرح یہ خبر آئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں گروبت مقاو مہم کا کامیابی کامیابی سے چلتے ہوئے یعنی مہم چلتے ہوئے اب کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے جبکہ ہر کوئی اپنے ذاتی کیس ختم کروانے میں اور کورسی کلالج میں مصروف ہے جبکہ عوام کو درندوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اگر یہ ویڈیو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ملے ہر ممبر اپنے اپنے گروپس میں اس کو شیئر کرے ہزاروں لوگوں تاکہ پہنچنا چاہیے اس ویڈیو کو ناظرین نے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ظلم کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو فوری ایکشن ہوتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں آپ دکھائی دے گا کہ یہ کس طرح ظلم تشدد اس رزوان نامی ڈرائیور کے اوپر ہو رہا ہے وہ شخص کر رہا ہے بول رہا ہے تو یہ ظلم کی انتہا ہے کہ اس کو مار مار کر اس کو جناب انہوں نے ادم واقع کر دیا تو یہ صورتحال ہے ناظرین برحال یہ ہے کہ اللہ پاک معافرمائے یہ بہت زیادہ ہمارا پیٹا گیا ہے بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے اسی طرح بچے ہیں بلبلار ہیں وہ کراچی والا جو واقعہ ہوا ہے تو یہ جس طرح ظلم اور جس طرح ہوا ہے انتہائی افسوس نہ کر دل دیل جاتا ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پولیس جس طرح سلوک کرتی لوگوں کے ساتھ کیونکہ اب کسی کا کوئی جرم ہو جائے تو پولیس اس کا مطلب جو بہیو ہے وہ اس سے بھی لوگ مجیوس ہیں پھر وہ خود ہی اپنی عدادت لگا لیتے ہیں اپنا ملزم جو ہے اس کے ساتھ خود ہی لپڑ لیتے ہیں لیکن ظلم اتنا کرتے ہیں پھر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مطلب جرم کے اوپر اتنا ان کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا ہے کہ انسان انسانیت شرما جاتی ہے کہ یہ ظلم کی جو صورتحال ہے یہ اتنی کیوں ہیں اب تو ہر طرف خیر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ پاک ہمارے ملک پر ہمارے اوپر رحم فرمائے اجازت دیں بلک پہ ملکہ بلکہ